سبھی کو نمشکار ایک خوکار ویلکم چھو ایڈوپت آچارے کلاسز آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ کے اپنے پریبار ایڈوپت کلاسز کے ایڈوکیشنل ڈیسٹر پیٹ فرم پہ میں آپ کا اپنا رویہ اچارے آپ سبھی کا ویلکم کرتا ہوں تہہ دن سے تو کیسے آپ سبھی اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے زبردست ہوں گے اور آج کے اس تین ہزار کوشنز کے اپیسوڈ میں جلدی سے آپ آپ کا سوالت ہے جلدی سے آجائیں جتنے بھی سبھرنٹ سے ایک بار فٹا فٹا جائے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آجائے تاکہ ہم بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا آپ کو شہاباز بچہ ہو شکل کریں تو ایک بار جلدی سے آپ آج آئے پھر میں کنٹیو کرنے کی کوسس کروں گا فٹا فٹا شیئر کر دے آگی سبھی بچے ٹائم سے آجائے بٹا ٹھیک ہیں سبھی بچے ٹائم سے آجائے تو یہاں سے آج کا یہ سیسن تھرو کرنے والے ہم دیکھیں بٹا تو سب سے پہلے تو بات ہے اپنی سی علی ٹی کی آج ہم بات کرنے والے ہیں سی علی ٹی کو لے کر کسے لے کر بات کرنے والے ہیں سیل ٹی کو لے کر بات کرنے والے جن کے کوئیشنز آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بہتر طریقے ہم چلیو ریڈی سب itate تو چلیو گرہ گرہ گریوننگ 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 سبھی کو گریون ویس سر ریڈی چلو جلدی سا جاؤ جلدی سا آجوں صحیح آج اپنے پاس کلاس کا نوٹیفکیشن آیا یا نہیں لیا ایک بار پہلے تو یہ بتائیں آپ کے پاس کلاس کا نوٹیفکیشن آیا یا نہیں آیا اور آیا تو کس کس کے پاس آیا ایک بار جلدی سا بتائیں جتنا جلدی ہوسے کیوں بات بات کر رہے ہیں اور سی ایلٹی کے لیے یہاں سے چھوٹے بائیز آپ تو لیے جیلو سی ایلٹی کے لیے سب سے پہلے یہاں پر یہ کوشن آپ کے لیے ہیں ٹھیک ہے لگ بلگ لگ سی ایلٹی کے سارے کوشن میں کروا دینے والا ہوں اور دوسری جیسے ریٹ کے لیے اپنی بک بھی پبلیش ہونے والی ہے جلدی آپ کے سامنے ریٹ کی بک پبلیش ہوگی اس بک کی خاص بات یہ ہوگی کہ جو میں بورڈ پہ لکھاتا ہوں اس میں ملے گا ٹھیک ہے بورڈ پہ جو میں لکھاتا ہوں جیسا لکھاتا ہوں سیم بیسا بیٹری بھی آپ کو وہاں پر ملے گا آپ بلکل نہ دھمرا جی بلکل بہت بڑیا بات ہے بہت بڑیا شاہباز بچے تو ایک بار جلدی سے جھوڑے اچھے سے جھوڑے بڑیا طریقے سے آ جائے جب ہماری عادتیں بہت خراب ہوگی آنا کیونکہ تم لگتا ہے کہ ایک بہت سو پہ آرام سے آ جائے گا اس کے بعد دوئن کریں گے آواز گھنڈو آج میں ایک کو بھی نہیں دکھاؤں ایک کو بھی نہیں کر ہوں بلکل نہیں دوں گا بھیج ہوں گا اپنے آپ آج کلاس نہیں ملے گی تو کل اپنے بات جائیں ہیں انڈیا سب سے پہلے دیکھو یہاں پر بات ہو رہی ہے سی الٹی کو لے کر سی الٹی کو بات ہو رہی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کی سی الٹی کی فل فارم کیا ہوتی ہے سی الٹی کی فل فارم کیا ہوتی ہے سی الٹی کیسے کام کرتا ہے کیسے کام نہیں کرتا ایک کوڈنگ تو سی الٹی کیا معاملہ چل رہا ہے ایک کوڈنگ تو سی الٹی کیا معاملہ چل رہا ہے اس کی بات آپ کو دھیام رکھنا بات سمجھ میں آگے بہت بڑی بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بات ہے یہاں تک ایک دم مس جواب آپ کہ آنے لگا ہے میرے پاس تو یہاں پر دیکھیں بٹا یہاں پر سابساب ایک چیز لکھی ہوئی ہے کون سی لکھی ہوئی ہے انڈین لرنرز جو بھارتی لرنرز ہوتے ہیں اور انگلیس انگلیس کو جنرلی سفر وہ پیڈیت ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا پیڈیت ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کو انگریسی سمجھنا تو آتا ہے سمجھنا تو آتا ہے ٹھیک بول دے تو سمجھ میں آتا ہے بولنا نہیں آتا پہلی بات دوسری سمجھیں کوئی بھارت والا انسان ہی انگریسی بولتا ہے تو اس سمجھ میں بھی آ جاتا ہے انگلینڈ والا انسان اگر کوئی انگریسی بولے گا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کا ریزن کیا ہے ریزن ماتر کے اول پرنانسی ایشن کا ہے ریزن ماتر کیا ہے کیا ہے کیا وال اور کیا وال پرنانسی ایشن کا ریزن ہے کہ وہ پرنانسی ایشن کو سمجھ نہیں پاتے کیوں بولنا کیا چاہ رہا ہے think they know everything بھارت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی جانتے ہیں کیا اس سمجھنے سے یا پھر ڈو نے ڈو نوٹ چیٹ ڈو نوٹ چیٹنگ وہ میسیج میں چیٹنگ انگلیش میں نہیں کرتے ہندی میں کرتے ہیں اس لیے ان کو انگلیش نہیں آتی یا رائٹ میلز وہ میل کرتے ہیں انگلیش میں اس لیے نہیں آتی ایسا کچھ نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جانا inability to understand pronunciation کیا ہوگا بیٹا inability to understand pronunciation تو رائٹ آنسر میرا کیا ہوگا یہاں پر اے ہو گیا سر دو جار اکیس میں آپ کی کارین انگلیش میں ٹونٹی فائف سہی ہوئے تھے بیٹا آپ پانچ کہاں کھٹے تھے آپ کی بار پورا پانچ لینا ہے بیٹا اس راجستان میں انگلیش لینگویج کو لے کر بیٹا میلینز میں ویوز آئے اس کا مطلب لوگوں کو کلاسز پسند آئیے اس کو ہم نکار نہیں سکتے اور آپ کا یہ ریزلڈ چیک چیک کے بتاتا ہے کہ سر بلکل ہماری محنت کام کریے تو بیٹا اس بار اور زیادہ محنت کام کرے گی بس امیت کرتا ہوں بیٹا کہ پرانے سپرینٹس کو آپ آرام سے بتائیں کہ کہاں پر کیا آرابی آچارے سر کہاں آپ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے دیکھیں اس کوئیشن کا رائٹ آنسر بتایا آپ مجھے اس کا کرریکٹ آنسر کیا ہوگا چلیے سر آپشن چینج اس بار کوئیشن کے تھوڑے تھوڑے چینج کر دیئے کیا پڑھ پڑھ گیا چینج کر دوں گا یہ تو گیا نا دیکھو کوشن کیسا بھی ہو ٹوپک ٹھوڑی نے چینج ہو آئی جو کوشن چینج ہوں گے ایک بات سوچو ٹوپک بھی وہ ہی ہے تو پھر کوشن بھی وہ ہی ہوں گے فرق اتنا سا ہے کہ ان کوشن کے علاوہ جو اپنے پاس ہے ان کو ایک بار پڑھا دیتا ہے اور کچھ ایسے کوشن اور دیکھ لیں گے تو بیٹا سنجو چودری کوشن تو سیم ہی رہیں گے نا بس اوپشن چینج ہو سکتے ہیں کوشن کیسے چینج ہو جائیں گے ارے بھائی تم کتنی بار پڑھو یا راجستان کی رازدہ نہیں تو جے پوری رہے گی مانا پرتاب کو سو بار پڑھو گے تو اس کا جنرم تو بھائی گو گندہ میں ہوگا تو کوشن تھوڑ نہ چینج ہوگے پس کچھ چیزیں ہیں وہ چینج ہوگیا کچھ کوشن نئے ہوں گے وہ ہم بتا دیں گے اس کا رائٹ آنطر بتائے جلدی سے اس کا کرریکٹ آنطر بتائے کمیونکیٹیو لرنرس اوپ انگلیس جنرلی سفر فرم ڈا فالووئنگ ویکنیس ٹھیک ہے تو بٹا بلکل صحیح ہے تو چھوڑو اس کو اس کا رائٹ آنطر بتائے نا تھوڑا سا ایکسپلین الگ طریقے سے کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے کلاس کو ایک دم دابر توڑ بنا دیں گے آپ کو چنٹا مت کرو وہ چنٹا میری ہے وہ چنٹا کس کی وہ چنٹا میری وہ آپ لوگوں کی چنٹا نہیں ہے چلے بٹا بہت بڑے باتیں یہاں سے ایک دم مست جواب آیا ہے بٹا نا ایک دم مست جواب یہاں دیکھنے کو ملا ہے مجھے ایک دم بیس جواب آیا بٹا یہاں پر ایک دم توڑ جواب یہاں پر دیکھیں کمیونکیٹیو اپروچ تو سی ایل ٹی ایمفیس اس کا مطلب ہوتا ہے جور دینا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب جور دینا اور آپ لوگوں کے لیے میری بک پبلیس ہوگی جلدی ہی ریٹ کا اس کا کام ہونے والا انگلیش کے لیے کیول ماتر اس میں teaching methods ہوں گے special teaching methods ہوں گے بٹا اس میں special کیا ہوں گے اس میں teaching methods اس کے اندر ہوں گے دھیان رکھنا اس بات کا ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں سی ایل ٹی ایمفیسی زون کس چیز کی اوپر جور کرتی ہے سی ایل ٹی کمیونکیٹیو اپروچ یعنی کی بات کیا ہوتی ہے پر سی ایل ٹی کی بات ہوتی ہے بات کیا یہ grammatical competence بھی دیتا ہے بیٹا grammatical competence کوئی linguistic competence بولتے ہیں کیا بولتے ہیں linguistic linguistic competence بولتے ہیں تو کبھی کبھار کبھی کبھار دھیان رکھنا دھیان رکھنا چکر میں مت پڑ جانا linguistic کا مطلب یہ ہوتا ہے grammar grammar کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہر جگہ مل جائے گی چنتہ مت کرو جیسے second grade کی گئی ہے ویسے ہی read کیا آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اب اس کے بعد دیکھئے کیا یہاں پر communicative approach competence thinking competence بھی دیتا ہے writing competence بھی دیتا ہے تو سی ایل ٹی جو ہوتا ہے وہ سی ایل ٹی communicative competence اب میں آپ کو آسانی سے اس چیز کو explain کرنا چاہوں گا اس چیز کو explain کرنا چاہوں گا وقت دیکھا تو انیسی ہوتا ہے ایک بار دھیان سے سنیں بالتا جو سی ایر ٹی۔ تا سی ایل ٹی کیا بولتا ہے سی ایل ٹی نے کے Covid back اس کے بعد بلئے acی ارٹی نے اب اس پیکنگ پر دم دیاائیں کہ اس پیکنگ کے اس پیکنگ کے اور اس پیکنگ کا مطلب یہاں پر ک tackling communication پر اس پر یہاں کہہ ہے اور kommunicativecs تجا مطلب communication برجہ یا یہاں پر یہ یہ بار کرنا ہی کہ جو communication ہوتا ہے اس کے اندر ڈسی ڈی 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 � بات ہونی چاہیے بچے ٹارگٹ لینگویز میں بات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ سب کے سب ٹارگٹ لینگویز میں بات کریں گے تو یہاں پر جو اپنا مین چیز نکل کے آیا وہ کیا ہے کمیونکیٹیو کامپیٹنچ یعنی جی بالکل یعنی یہاں پر باتچیت کرنا سمپریشن کرنا کمیونکیشن کرنا وہ آپ کا ٹارگٹ لینگویز میں ہونا چاہیے تو رائٹ آنسر آپ آپ کا یہاں سے کیا ہو گیا بھی ہو گیا سی ایلٹی نے یہ بات بولی ہے سی ایلٹی نے یہ بات بولی ہے کہ جب بھی آپ بولیں گی تو آپ کس میں بولیں گے آپ انگلیش میں بولیں گے اس کے بعد یہاں سے بتائے اس کوئیشن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ جلدی سے اس کا کرریکٹ آنسر جلدی سے بتائے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی رائٹ آنسر بتانے ہیں شاہباز بچے شاہباز بہت بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہاں سے اس کا رائٹ آنسر بتانے کی کوشش کرے کہ اس کا کرریکٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے شاباز بچے گوڑیوننگ بھائی چلو آجاو شیئر کر دیا آپ نے تو کلاس ابھی ابھی جسٹ کریے نا ابھی ابھی کریے چونکہ کچھ بچے آج آگے اب کچھ میں ابھی بول دوں گا کلاس میں کی اب شیئر نہیں کروں گا ابھی تو پوٹ انہیں نرسل سی ایل ٹی سی ایل ٹی کیا بات بتاتا ہے نا مطلب یہ ہے کہ سی ایل ٹی کیا پڑا ہے سی ایل ٹی مین چیز ہے سی ایل ٹی کس چیز کو فوکس کرتا ہے یہ STUDENT oriented approach ہے یا پھر یہ TEACHER centered approach ہے یا پھر یہ learner centered approach ہے تو بٹا student oriented ہے یا learner centered ہے یا teacher centered ہے تو سب سے پہلے بات ہونی چیز بیٹا یہ learner centered approach ہے خیلتی کا ہے اب یہاں سے ایک دو چیز دیان رکھنی ہے اگر میں یہاں بات تیلٹی کی کروں گا نا تو سی ایل ٹی میں کہا سکتا ہوں ہوں یہ بس کے بعد مجھے سکتا ہوں کہ یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی باتا ہوں کہ یہ کچھ بھی آ psychological کیونکہ र helmets Redmi हो चाइड बघ्र लिखाता है कभी कबात अब wat क्या हो आता है कि col r k 48 youtube प्रोच क्यों है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रोल होता है वह एक इस्टुडách का हुता है एक स्तुडेंट का सब से ज्यादा इसके अंदर لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے یعنی یہ خود سیکھتا ہے اس کے لئے بیٹے نا خود سیکھتا ہے اس کے لئے ٹیچر کے اول گائیڈ کا کام کرتا ہے ٹیچر کے اول دسا پردان کرتا ہے ٹیچر کے اول کہتا ہے کہ بچہ اب یہ کام کر بچہ اب یہ کام کر جیسے مہابارت کے اندر کام کرنے والا کون تھا سشے تھا سشے کون تھا ارجن اور مہابارت کے اندر کام کروانے والا کون تھا کشن کون تھا بیٹا بھگوان کشن تو بھگوان کرشنہ ایک تیچر کی جیسے تھے اور ارجن ایک لرنر کی جیسے تھا سارے کے سارے کام کیے کس میں ارجن نے جیسے ہیں سارے کے سارے کام کروایا کس نے कریشنہ بھگوان نے تو بیٹا یہاں پر یہاں پر آپ سے میں سارے کام کروا رہا ہوں اس لئے اس چیز کو سمجھے کہ اس میں سکرینٹ خود سارے کام کرتا ہے تیچر معتر ایک ان کو دشا پردان کرنے والا ہوتا ہے یا تیچر معتر کیوں اور ان سے کہتا ہی کہ اس کام کو کیسے کیا جائے گا تو ہمیسا یاد رکھنا ہے یہ ایک learner centered approach ہوگا کونسا ہوگا learner centered what is full form of CLT آپ کو CLT کی full form بھی پوچھا جا سکتا ہے اب ایک بار جلدی سے چیپ دو CLT کی full form کیا ہوگی زبردست طریقے سے سر پلیس ویڈیو کے لیے وہ اس موڈل کی میرا تن لے لیجئے یہ نام مت لیجئے لو کے سپری جی سارے کے سارے وہ اس موڈل کی میرا تن کل نہیں لی میں نے آپ ٹائم سے نہیں آتے ہیں یہ مجھے اچھے سے پتہ ہے اور یہ پتہ نہیں ہوتا تمہیں کی کیا پڑھایا گیا اور کیا نہیں پڑھا گیا اور یہ ریٹ والے سارے کے سارے سٹیونٹ دھیان سے سن لے کل idioms کی میرا تنوی تھی آپ نہیں تھے اس کے اندر جب نہیں لینی تھی وہ کلاس تو آپ پہلے کیوں بولتے ہو کہ سر اس کی کلاس لے لیجئے کم سے کم سنڈے تھا اس دن مجھے نہیں کچھ کام کرنا تھا تو میرا کچھ کام کر سکتا تھا میں تم لوگوں کے لیے رات کو دو گھنٹے کی ڈیم کی کلاس دی اور تم لوگ سب گائب تھے وہاں سے آئی بات سمجھ میں نیکس ٹائم سے کبھی ایسا نہیں ہوگر تمہیں نہیں کلاس پہلی تو نہیں ہے بیٹا ہیلے کا مطلب ہوتا ہے دوست وست تو دوسمن کا مطلب دیکھ لیں انیمی بہت غلط بات ہے تم لوگوں کیے تم لوگوں سے کہنے سے کل میرے گرامر کی میرا تن تھی دو گھنٹے کی میری دو گھنٹے کی میری رات کو میرا تن تھی خورا سنڈے خراب ہوا ہے اور ساتھ میں تم لوگ نہیں پڑھنے آئے وہاں پر آئی بات سمجھ میں کوئی میرا تن میرا تن نہیں ہوگا چپ چاپ سے ایک کلاس لے لے چھٹی ہے تم لوگوں کو جو چیز اگر پیری میں دی جا رہی ہے محنت سے دی جا رہی ہے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے پیچھے یہاں پڑھانے کی پیچھے کتھ بڑی امیت ٹکیلٹی کی ہوئی ہے میری سب کچھ لیکن تمہیں یہ نہیں ہی پتا کی کب کلاس ہوتی تمہارا ہم سے سو رہتے دوسرے کا سنڈے خراب کر کے بلکل یہ تو مجھے ابھی یاد آگئی اس طریقے سے ارے میرا تن کلاس کس کے لیے لگائی جائے جو پڑھنے والے نہیں آئے تو پھر میرا تن کس بات کا لگے گا کمال کرتے ہیں یار آپ حد کرتے ہیں آپ آپ کلاس کلاس بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ خود پڑھنے نہیں آئے تو پھر کیا مطلب ادھو رہی ہے تمہیں نہیں سمجھ میں آتا یہ چیز یہاں پر دھیان رکھنا بیٹا ایک اور ملے گا اپ کو ایک اور ملے گا اتنے پیار سے پڑھاتے پڑھاتے بھائی صاحب جب روتے پھر ہوگے تم یہاں پر لوگے پیڑ کے اندر مجھے پتا ہے پھر اور میں ہی کر دوں گا پیڑ راجستان کے اندر جتنے پیڑ ہوتے بیٹا یہ پیڑ میرے بھی ہوتے راجستان کے ٹوپ ٹوپ جہاں سے لوگ خریدنا پسند کرتے وہاں پر ریکوڈڈڈ چل رہے ہیں میرے اور وہ انہی کو بیچ رہے ہیں تمہیں یہاں پر میں پڑھا رہا ہوں حد ہو رہی ہے پھر بھی چلے بٹا تو یہاں پر تمہیں اتنا سا بے اوکوب پناہ نہیں ہوتا تمہیں کہ ٹھیک ہے ہاں بھئی ریکوڈڈڈڈ تو ہو ہی جائے گی کلاس آئی جائے گی وہاں پر اور اب ہم آرام سے پڑھ لیں گے یہ تو بے اوکوب پناہ ہو گیا ایسی گلت بات ہے یہ بلکل گلت بات ہے ساری کی ساری چکل چار گھنٹے کی میرا تنویتی ایک سو پچاس ایڈیمز کروائے تھے میں نے اس کے اندر اور تم آئی نہیں وہاں پر ایڈیم پڑھنے تو پھر کلاس کی کیا مطلب اور نو بجے سے سائیکولوجی شروع کر رہا ہوں بائی لنگوال بائی لنگوال تین ہزار کوشن کی شروع ہوگی ابھی بتا دو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا تو نہیں لگائیں سائیکولوجی پڑھوں گا پہلی بار پڑھو گی تم بائی لنگوال پہلی بار پڑھو گی تم راجستان میں بیٹا ہندی اور انگلیس کے اندر سائیکولوجی کو پہلی بار اورنا آپ نے جتے بھی ٹیچر سے خوب پڑھے ہوئے آپ سائیکولوجی مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے اور تمہیں پتا ہے نا اچھے سے انگلیس میں پڑھا ہے کہ اس نے نہیں نا تو بیٹا یہاں پر بائی لنگوال پڑھا رہا ہوں تم لوگوں کو تم کہو گے تو ہی ہوگا نہیں کہو گے تو نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگی جی ہاں روج ہمارا دن گھراب چل گئے خود چل جاتے ہیں ہد ہوگی در سے جہاں پڑھ پڑھے گی ٹنگ رہو گئے در دیکھو یہاں سے دیکھو کمینکیٹیو لینگویس ٹیچنگ ہو گیا اس کے بعد اس کا رائٹ آنسر دو فٹا بڑھ اڑھا دو اس کوشن کو جلدی سے ایسے ہی تیس میں سے تیس آئیں گے کیا بھئی اوم سانتھی بھائی اوم سانتھی چلو جی چلو چلے بٹا ایک زبردست زبردست یہاں سے رائٹ آنسر دینے کی کوشش کریں یہاں دیکھو یہاں ووٹس اپ پہ چوئیس گھنٹے کوشن ساتھ رہتے سر اس کا آنسر بتاؤ سر اس کا آنسر بتاؤ لیکن یہ نہیں کہ لائیو کلاس میں آئے نہیں آئے گا نا نہیں آئے گا ہمیں اور ہم کلاس لے تو میں سے جا رہا ہے چپ چاپ سے پڑھ رہے لوگ بھاگ حد ہو گئی بھائی یہ نہیں ہوتا کی سر کون اٹھا چلو جی چلو جو جو کمیونکیٹیو لینگویس ٹیچنگ ڈا ٹیچرز رول کمیونکیٹیو لینگویس ٹیچنگ میں مطلب کیا پوچھ رہا ہے مطلب پوچھ رہا ہے سی ایل ٹی میں سی ایل ٹی میں ایک ٹیچر کی کیا بھومی کرتی ہے کیا وہ ایک نیگٹیو رول ادا کرتا ہے یا پھر وہ تمسے وہ ایک تانہ سائی ہوتا ہے تو یہاں سے بتائے ビٹ آنسر کیا ہوگا تو آپ نے بلکل صحیح سمجھا ہوگا بلکل آپ نے صحیح سمجھا ہوگا اس کا تانسر کی یہاں پرyn ایک servant neemieur ہوتا ہے کلاس روم کا کیا ہوتا ہے manager ہوتا ہے کون ہوتا ہے manager manager کون ہوتا ہےwwww teacher teacher manager ہوتا ہے guide کرنے والا ہوتا ہے instructor ہوتا ہے یا Vet yapıyorsunuk کہوں میں آپ سے اور کہوں میں آپ سے تو سب کچھ دیکھ رہے کرنے والا ہوتا ہے ان کو situation دینے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے انا اور پڑھاتے ہو میں نے کئی ساری چیزیں بتائی تھی کون کون سی بلکل شبہ سرم ویلیج گئے تھے کل کوئی بات نہیں ہے یہاں پر دیکھو اب یہاں پر یہ گائیڈ کا کام کرتا ہے انا پیسی لیٹ اینٹر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انسٹرکٹر کا کام کرتا ہے اس کے بعد مونیٹر کا کام کرتا ہے اس کے بعد اس کا گھرے گا اور گائیڈ کا ہو گیا فیسلیٹ ایٹر کا ہو گیا اور مینیجر بھی ہوتا ہے کلاس کا مینیجر بھی ہوتا ہے کلاس کا پڑھاتے ہیں انہیں بہت ساری چیزیں بتائی تھی یہاں پر تو اس کا جو رائیٹ آنٹر ہوگا وہ کیا ہوگا دیٹ آف این مینیجر آف دے کلاس روم یاد رکھنا ہے اس بات کو کس بات کو سی ایل ٹی کے اندر جی بلکل ایڈوائزر بھی ہوتا ہے مینیجر آف دے کس بات کو دھیان دے اور ایک بات اچھے سے دھیان رکھنا ہے کون سی بات رکھنا ہے کی سی ایل ٹی کے اندر سی ایل ٹی سی تی پیچر بتیس نہیں ہوتا ہے اس ٹicaidں میں بیہت ہوتا ہے اور سی ایل ٹی کے اندر تیچر بچوں کو situation دیتا ہے تیچر ان کے لیے قیم کیا کرتا ہے انسٹرکٹر کا کام کرتا ہے کرتا ہے تیچر کا کام کرتا ہے مینیجر کا کام کرتا ہے advisor کا کام کرتا ہے لیکن من چیز کیا ہوتی ہے چیز خود کے دم پہ سیکھتا ہے خود کے دم پہ سیکھتا ہے مطلب اسے کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے بٹا کیا یہ کر کے سیکھو learning by doing ہے نا یہ ایسے پڑھیں گے ہم بات چل رہی ہے اور جب learning by doing کی بات چل رہی ہے تو اس کا مطلب بیٹا کس نے دیا تھا ہے تھونڈ ڈائک مو دینے کس نے دیا تھا انہوں پر لو دیا تھا نا تھونڈ ڈائک نے بیٹا تو کر کے سیکھو یہاں پر بات سمجھ میں آگئی بھی آنسر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں the theory of behaviorism انہوں نے بیٹا اور was called in caution بھائی کس نے بیٹا یہاں پر یہاں پر یہ تھیوری کس نے دیتی یہ کوشن آ جائے گا نا بیٹا exam میں تو بتیا گول ہو جائے گی کیا ہو جائے گی باتیا گول ہو جائے گی اس بات کا دھیان رکھنا اگر کسی بھی کہیں سے بھی آپ english پڑھ رہے نا بیٹا تو یہ کوشن کسی کی بھی اگر series میں ہو تو مجھے بتانا کسی کی بھی اگر series میں ہو تو بتانا مجھے ٹھیک ہے یہاں سے بیٹا وہ کوشن جس کی امید نہیں ہے وہ کوشن بھی آپ کے سامنے ہے یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں behaviorism میں یہاں پر Watson مت کر دینا تم مجھے کوئی سا بھی بالک لا کے دے دو میں اسے جو چاہوں گا وہ بنا دوں گا کس نے دیا تھا Watson نے بھائی صاحب Watson نے دیا تھا Croya Cro نے دیا تھا Skinner نے دیا تھا یا پھر Vygotsky نے کیا تھا کس نے دیتی ہے پٹاٹ بتائی یہ تھیوری کس کی تھی تو یہاں سے ایسا نہیں کرے بٹا Watson Watson answer نہیں ہوگا یہاں پر theory of behaviorism norm Chomsky یعنی بٹا نام چسمہ نام چسمہ چومسکی صاحب نے کس نے دیتی چومسکی صاحب نے دیتی یہاں پر بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اور یہ کیا کیا رہا ہے بھائی ریٹ میں کیا بڑھ گئی دے گا دوبار سے بتا میسیج کرتے رہا دیکھ نہیں بھائی اچھے چومسکی چاچا بلکل پوجہ چودری چومسکی چاچا نے evernaam چومسکی شہباز رادے رادے ان نو کور وی نوز شہباز بٹا شہباز شہباز بہت بڑیا بہت بڑیا امدہ پردشن بہترین شاندار مزہ آگیا کتہ ہی زہر پھر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں پھر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں who viewed language as a mental construct یہ کس نے کہا تھا کہ language a mental construct ہے جلدی سے اس کا right answer دے دے بٹا اس بہت پڑھ لیے تم بہت پڑھ لیے تو اب اس کا آنثر بتاؤ جلدی سے جتنا جلدی ہوتے کہ اتنا جلدی اس کا آنثر دے 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 ایک بار مجھے پٹا پٹ آنثر دے 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 اتنا ٹائم نہ لے بچھے کیا اتنا ٹائم نہ لے جلدی سے اس کا کرریکٹ آنثر دینے کی کوسس کریں یہاں پر بھی آنثر میرے پاس آنے لگا ہے اور بھی آنثر اس کوئیشن کا جواب دے کر بتائے اگر کوئی ایسا سٹوینڈ ہے جو مجھ سے پہلے نہیں پڑھا تو جواب دے دے اس کوئیشن کا جتنا جلدی ہو سکے بہت بڑھ 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 بہت اچھی بات یہاں سے کچھ کے تو صحیح آنثر آ رہے لیکن کچھ کا معاملہ گربڑ ہے کچھ کے تو صحیح آنثر ہے لیکن معاملہ کچھ گربڑ ہے بہت بڑیا بات چونس کی چاچا کیا بٹا چونس کی چاچا تو یاد رکھنا ہے مینٹل مینٹل کنسٹرکٹ کی اگر بات آ جائے تو مینٹل کنسٹرکٹ یعنی نام چونس کی کاکا چاچا لینگویس سے ریلیٹڈ کوئی سی بھی چیز آئے نام چونس کی آنسر ہوگا اب یہاں پر دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوں کوئنڈ دا ہوں کوئنڈ دا کمیونی کےٹیو 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 کمیونی کےٹ بات کا دھیان رکھنا ایکسٹر چیزیں بھی ایڈ کروا رہا ہوں اس بات کا دھیان رکھنا یہاں سے دیکھو بٹا یہاں سے سانتی سے دیکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے بٹا تو یہ آپ کو کمیونیوکیٹیو کمپیٹنس کس نے دیا تھا ڈیل ہیمز نے کس نے دیا تھا ڈیل ہیمز نے کب دیا تھا 72 میں کون سا 72 میں دیا تھا آپ بتاؤ گے ہو سکتا ہے جلدی سے بتاؤ دس دس کلاس ہوگی چنو بلکل بلکل بہت بڑیا بات ہے بہت بڑیا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہوگا بٹا یہاں پر رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کا ڈیل ہیمز بلکل کر رہے آنسر ہے تو یہاں تک کی بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگے ریٹ ایڈکٹر کی پوسٹ کیریٹیوٹر پر کیا کرو بھائی تیرا میسیج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بلکل ستے بچان 1920 یا 1912 بھائی صاحب 1912 میں دیا تھا کون سی ٹرم یہ والی کمینکیٹیو کمپیٹنس کس نے دیتی ڈیل ہیمز نے دیتی بھائی صاحب کس نے ڈیل ہیمز نے اس بات کا یاد رکھے اس کے بعد یہ کوشن دیکھیں یہاں پر پھر ایک کوشن آیا ہے ساندار سا جاندار سا زبردستہ کوشن آیا ہے ایک بار جلدی سے اس کا آنسر بتاؤ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کا کرریکٹ آنسر بتانے کی کوشن کریں گے مجھے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا تو یہاں پر جب ہم دیکھیں گے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو کمینکیٹیو کمپیٹنس is the recognized aim of recognized aim of یہاں ہم دیکھیں گے بٹا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کمینکیٹیو کمپیٹنس کیا ہے کمینکیٹیو لینگریز ٹیچنگ اس کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ میتھڑ ہے بائی لنگول میتھڑ ہے یا گرامر ٹرانسلیشن تو بائی صاحب کمینکیٹیو کمپیٹنس کس میں یوں کیا گیا تھا کمینکیٹیو کمپیٹنس یوں کیا گیا تھا کمینکیٹیو لینگریز ٹیچنگ م educational تک کمینکیٹیو کمپیٹنس کس میں بتائی گئی کہ یہ سیارٹیو میں کو منظíveis کمپیٹنس کس نے دیا تھا توم بتاؤگے کمینکیٹیو کمپیٹنس کس نے دیا تھا جیل ایمز نے seats 1972 1972 سیونٹیٹو گنی سو بہتر میں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں منٹل کنسٹرکٹ کی بات کس نے گئی تھی چوم کی چاچا نے کیا چون کی چاچا نے کیوری آپ بھی ہو ریزم کس نے دیا تھا بٹا چوم کی چاچا نے کیا چوم کی چاچا نے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں سے اب یہاں لکھا ہوا ہے کیا سانتی سے سنے سانتی سے سنے who developed the notion of linguistic competence بٹا بہت بڑیا بہت بڑیا اب آپ کو بتایا تھا میں نے communicative competence کون sibling communicative competence بتایا تھا کیا بتایا ہے کومنگو runtime technique coffee businesses ک кра تھا جس کانفر کیا تھا ڈیل ہم سکتا د Pur اس کاготов MARTIN جاتا ہے تا بھر دھر ملون کی ترجم میرا آپ کو چہرینی چرٹاڑک مرے wii کہا آیا ہےceland کی Roharlane کمپیٹنس کا انصر اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے لنگویسٹک کمپیٹنس is the desired goal of linguistic competence is the desired goal of اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ linguistic جو کمپیٹنس ہے وہ اس کا desire goal کیا ہے audio lingual method میں ہے direct method میں ہے جی ٹی method میں ہے یا communicative language teaching میں ہے اب یہاں سے بتایا desire goal کیا ہے یہاں سے جلدی سے جتا جلدی ہوتے کی اتا جلدی بہت بڑیا بات ہے تو اس کا جو right answer آپ کا بیٹھے گا وہ right answer کون سا بیٹھے گا بیٹھا communicative language teaching بیٹھے گا कि اس نے دیا تا linguistic competence ابھی آیا تا چومس کی چاچہ نے بہت बہت بڑیا بات ہے بیٹا بہت بڑیا بات ہے اسی کے ساتھ ہی next question کی طرف جلدی سے آجائیے next question یہاں پر یہ ہے اور یہ کہنا کیا چارہ ہے سانٹی سے سنے اس question کو پھر آنسر دینے کی causes کرے اور exact time پہ آ جائے کرے بیٹا کیونکہ caution وہ ہے جو سیدھا selection دلائیں گے caution وہ ہے جو سیدھا selection دلائیں گے یہ ثابت ہو چکا ہے 2020 والے exam میں بیٹا محنت کے پیچھے کرو محنت کے پیچھے تو یہاں سے دیکھیں یہاں لکھا ہوا in which method meaning as paramount کونسا ایسا method تھا یا کونسی ایسی approach تھی جس کے اندر یہ بات بولی نہیں گئی تھی کہ meaning is paramount کیا meaning is paramount اور آپ سے پوچھا جائے structure is paramount کس میں تھا آنا structure 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 is paramount کس میں تھا بٹا وہ approach تھی structure approach تو اسی میں structure paramount تھا اس بات کو دھیان رکھنا meaning is paramount یہاں پر یہاں پر meaning is paramount بتایا گیا ہے مطلب CLT نے یہ کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی بولے غلط بولے یا صحیح بولے لیکن جو listener ہے اس کے meaning سمجھ میں آنا چاہیے تو ارث کو پراتمکتہ دی گئی تھی meaning کو پراتمکتہ دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کیا کیا کہا گیا تھا بچھے یہ کہا گیا تھا یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ کے meaning is paramount structure is not paramount مطلب سمجھ میں آنا چاہیے چاہے آپ کے انگریجی غلط ہو چاہے آپ کے انگریجی صحیح ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کیسے انگریجی بول رہے ہیں آپ جو بول رہے ہیں وہ بس انگریج جیسے بولو چاہے غلط ہی بولو آپ نے بول دیا آئی 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 وانٹ آئی وانٹ آکیو آئی وانٹ آکیو آئی وانٹ آکیو آئی نیڈ ٹو پین آئی نیڈ ٹو پین آئی گو اینڈ سو ایلوائن بس چاہے sentence غلط چاہے tense غلط چاہے کچھ بھی غلط آگے والا سمجھ گیا کہ یہ بھائی ساب بولنا چاہ رہے ہیں اور یہ گئے وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے ایک شیر دیکھا پوری بات چھٹی میننگ سمجھ میں آگئی یہی سی ایلٹی ہے یہی کیا ہے سی ایلٹی ہے سی ایلٹی نے کہا تھا فلیونسیز مار امپورنسیز مار امپورٹینڈ سی ایلٹی نے کیا بولا تھا فلیونسیز مار امپورٹینڈ ڈین ایکوریسی کی دھارہ پرواب بولنا عوشق ہے ایکوریسی کی بجائے صحیح چاہے ہو یا نہیں ہو گلتیاں چاہے ہو اس کے اندر لیکن فلیونسی ہونا چاہیے errors are tolerated یعنی گلتیوں کو سہن کیا گیا ہے گلتیوں کو accept کیا گیا ہے تمہاری مرجیاں ہی جتنی گلتیاں کرو لیکن بولو انگریج کی جیسے اور یہاں پر پیرنٹس کیا کہتے ہیں ہمارا لڑکا ہماری لڑکی انگریج ہی بولنا چاہیے انگریج کی جیسے غلط ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے سالت ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو رائٹ آنسر چپکا دو اے آنسر ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کوشن میں آجاو یہاں پر کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے language learning is learning to communicate is the basis of دیکھو سانتی سمجھنا کوشن سمجھنا ہے بیٹا آنسر کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر آنسر سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اپنے کو آنسر سے کیا مطلب ہے چھوڑی آنسر کوشن سے دیکھو میں کوشن سے ہی آنسر نکالنا سکھا دوں گا کوشن سے ہی سر اپنی کلاس پلسر کے ٹکرا رہی ہے یہ بات بھی صحیح ہے پلسر سے ٹکرا رہی ہے ہماری کلاس ٹھیک ہے بٹا اب یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر لکھائے language learning language learning is learning to communicate is the basis ہو سکتا ہے کچھ ٹائم بعد ایک بر بات کریں گے پلسر سے بھی دیکھیں اور ٹائم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہ اپنی کلاس کا ٹائم سکتا ہے آپ پانچ سے اچھا کریں گے کچھ نہ کچھ چینز کریں گے کیونکہ اس کے ایک ساتھ کلاس سرنے سے میٹس میں پروبلم ہے یہاں پہ پروبلم ہے تو بچوں کو سمجھا تو آتی ہے آتی ہے ٹھیک ہے بہت بڑیا اب یہاں پر دیکھیں language learning is learning to communicate is the basis of language learning language learning is learning is learning ہے یعنی کہ بھاسا کو سیکھنا learning to communicate وہ بھاسا کو communicate کرنے کے لیے تو communicative language teaching right answer کیا وہ آپ کا communicative language teaching میں بتائی جاتی یہ چیز کونسی چیز آپ زیادہ سے زیادہ بولیں گے کونسی language میں بولیں گے target language میں بولیں گے صحیح بولیں گے یا غلط غلط بولوگے تو بھی چلے گا دیرے بولوگے یا تیج fluency بولنا چاہیے accuracy ہو یا نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا meaning کیا ہے paramount ہے meaning کیا ہے paramount ہے structure کا کوئی لینا دینا نہیں ہے pronunciation کا کوئی لینا دینا نہیں یہ سب بات میں ٹھیک کرتے رہیں گے بس انگریج کی جیسے بول انگریج کی جیسے بول رادہ بول اب یہاں سے دیکھو یہاں پر ایک بات بولی گئی ہے ڈریلنگ میں اکر ڈریلنگ 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے practice اس کا مطلب کیا ہوتا ہے practice مطلب عبیاس ہوتا ہے یا کچھ** ڈریلنگ پ source mm یہ کس کا فیچر ہے آپ کو یہاں پر یہ بات بول مینے ہے کونسی بات بولنی ہے بتاؤں جو بات بولنی ہے آپ کو یہاں پر یہ بات بولنی ہے اب ایک بات دھیان رکھنا کوشن ایسے نہیں آئے گا کوشن ایک سی نہیں آئے گا کوشن آئے گا گھوما کئے 350 کو بڑیا گھوما دے گا کوشن کس اگر ادھر دیکھو کوشن اے سے آئے گا یہاں پر ڈیلیز ایمپورٹنٹ ڈرائیل ایمپورٹنٹ ڈرائیل ایمپورٹنٹ ڈرائیل ایمپورٹنٹ لکھا ہوا اپر یہاں پر بھی لکھ دیا بتا میں نے بھی میں میں لکھ دیا پر لیم کیا لکھ دیا پر ای ی لم اور سی کے اندر لکھ دیا میں نے سی ایل ٹی کیا لکھ دیا سی ایل ٹی اب پوچھ رہا ہے کیا پوچھ رہا ہے ڈریل is important ڈریل is important تو کس میں ڈریل important ہے تو یہاں سے جواب آئے گا اس کا انصر اے ہوگا بھی ہوگا سی ہوگا جلدی سے آنسر دیجئے جتنا جلدی ہو سکے جلدی آنسر بہت بڑھ بڑھیا شاباز بچے تو یہاں سے علم بلکل صحیح آنسر دیا ہے آپ نے علم کے اندر کیا بولا گیا تھا علم میں پریکٹریس علم میں پریکٹریس کو زیادہ مہتو دیا گیا ہے ڈریل کو زیادہ مہتو دیا گیا ہے دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے پریکٹریس ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ بہت کم پریکٹریس پہ دھیان دیا گیا تھا کہ اس میں سی ایلٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تم بہت زیادہ پریکٹریس کرو کرو لیکن بہت کم دماغیدار کوشن بنتا ہے یہاں سے ایک بہترین کوشن بنتا ہے اور دوسری بات بیٹا ایڈیم کی کلاس میں نے کروا دی ہے سیکنڈ لینگویز والوں کو دھیان رکھنا کلاس مل جائے گی آپ کو اس میں سے پڑھ لے اور ایڈیم جو کروائیے اس میں سے آئی گی اس بات کا دھیان رکھنا اس کا بھی ٹھیک ہے بیٹا اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا اور دوسری بات نو بجے سے نو بجے سے رات نو بجے سے تین اجار کوشنز کا سائیکول جی کا آپ کے لیے بٹا ایک کلاس رکھ رہا ہوں ابھی بتا دو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا کیونکہ میں کلاس رکھ دور نہیں آئے تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے بٹا تو سب کچھ ساری کی ساری چیزے ہوگی یہاں پر آپ کو بائیلنگوال سائیکول جی پڑھاؤں گا بٹا سائیکول جی ایسے پڑھاؤں گا یاد رکھو گے اب تک ساری کی ساری سائیکول جی سو دھنڈی میں پڑھی ہوگی ادھیگم ادھیگم میں یہاں پڑھیں گے بٹا لرننگ کے اندر کائی کے اندر لرننگ کے اندر تو پہلی بار سائیکول جی آپ کو پڑھائیں گے بٹا آج سے نہیں پہلے آپ اچھے سے سوچ لو اور سمجھ لو کیونکی کلاس لگنے کے بعد میں ہو اسے ہاں گے تو یہاں پر رائٹ آنسر بتائی کیا ہے یہاں پر लکھا ہوا و ایفیکٹیو کممünیکیشن is short effective communication یعنی communication ڈھان سے سنونا بٹا ہے یہاں پہ دھیان سے سنونا کیا کرا ہے effective communication is short in جو effective communication ہوتا ہے وہ کای میں ہوتا ہے تو communicative language teaching میں audiolingual method میں جی ٹی مہتر میں اور ڈائریکٹ مہتر میں تو ایک بات میری بات دھیان سے سننا کی سی ایل ٹی میں کیا بولا گیا تھا میری بات دھیان سے سنو بچے سی ایل ٹی میں بولا گیا تھا سی ایل ٹی میں بولا گیا تھا کی کیول ماتر جو کمیونیوکیشن ہونا چاہیے کمیونیوکیشن جو بچہ بول رہا ہے انگریجی وہ ایفیکٹیو ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے بچے ایفیکٹیو ہونا چاہیے ایفیکٹیو کا مطلب کہ بچہ ایسا بولے جیسے انگریج بول رہا ہے ایفیکٹیو ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے جی بلکل بہت بڑیا بات ہے ویڈیو مینز کی لیے آپ کی پلیلیس سفیشنٹ ہے میں آج ہی آپ سے جڑا ہوں انگلیس بھی کہ میری پلیز ہلپ بھی بلکل پلیلیس دیکھئے اور جو نئے بندے ہیں جو نئے جڑے ہیں وہ اس نمبر پہ میسےز کریں ووٹس اپ کے اوپر باد میں اور یہ بول دے کی سر ہمیں انگلیش کے گروپ میں ایڈ کر دو آپ کو ایڈ کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا یہاں سے آئی گوڑ 29 مارکس 13 read 2021 from your class only thank you anita jat be welcome i salute you well done well done my dear well done well done بہت بڑیا بٹا 29 مارکس 30 میں سے بلکل بہت اچھی بات ہے اب کی بار وہ ایک جو بتا اس کو بھی سلٹائیں گے تیس میں سے 30 آنے چاہیے بٹا بلکل بلکل 9 student کے 30 میں 30 لگ بگ آئے ہیں اس بار زیادہ کے آنے چاہیے دھیان رکھنا بٹا میں پڑھانے کے لئے تیار ہوں تم اس کی ٹینشن مطلب بلکل کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن لینا چاہیت نہیں ہے آپ کے 29 نمبر آئے بٹا ایسے نوہ سلٹائن کے 30 میں سے 30 بھی آئے ہیں تو آپ بلکل نہ گھوڑا ہے اس بار 30 میں سے 30 کرنا ہے کیا 30 میں سے 30 کرنا ہے اس بات کو نشیت روک سے دھیان دے تینکیو سو مچ بیٹا سو مچ اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر سانتی سے دیکھیں بٹا یہاں پر لکھا ہوا ہے کومپریہنسی بل پرنانسی ایشن is short in مطلب کیا ہے کومپریہنسی بل کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھنے یوگے کیا ہوتا بیٹا سمجھنے سمجھنے یوگے پرنانسی ایشن کیسا ہونا چاہیے سی ایڈی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جروری نہیں کہ آپ کا پرنانسی ایشن صحیح ہو صحیح کیول اور کیول یہ ہے کہ آپ کو بولنا آنا چاہیے چاہے گلت بول رہے ہو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن بولنا آپ کو آنا ہی چاہیے اگر آپ بیس طریقے سے بول رہے ہو نا تو پھر معاملہ پھٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرنانسی ایشن سمجھنے یوگے ہونا چاہیے انگریج جیسا ہو یا نہیں ہو چل جائے گا یہ بات کس نے کہی تھی سی ایل ٹی نے کہی تھی کس نے کہی تھی بیٹا سی ایل ٹی نے ہے نا جیسے ہم بات کرتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں اس ٹوڈینٹ کیا بولتے ہیں میرے سٹوڈینٹ ہوتا گیا اس ٹوڈینٹ اس ٹوڈینٹ ہوتا ہے ہم میں اسے بولوں گا اس ٹوڈینٹ تو تم بولو یہ کیا ہو گیا سواتھی کی کلم سے ویڈن مائی ڈیئر ویڈن آپ تو کافی دنوں باہد کافی دنوں باہد درشن دی ہو بیٹا نا کافی دنوں باہد بہت بڑیا بہت بڑیا نا اس طریقے سے جب جب آپ کے ساتھ جم کے بہت اچھی بات بیٹھا شاندار شاندار بہترین امدہ پردشن بیٹھا اب کی بار تیس میں سے تیس سب سے جانا اور یہ سواتھی کی کلم سے بہت دن آباد آئیے بہت پہلے میں نے یہ آئی دی دیکھی تھی چلو دی چلو یہاں سے دیکھیں یہاں پر پتہ ہی کیا کہہ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے تین ہزار کوشن کا یہ اپیسوڈ شروع ہے اپنا یہاں پر یاد رکھنا چار سے پانچ میں تین ہزار کوشن کر رہا ہوا اور نو سے دس تیار رہے بہت آپ سائیکولوجی کے لئے کیا سائیکولوجی کے لئے تیار رہے بائیلنگوال سائیکولوجی پڑھا ہوں گا بہتا بائیلنگوال فلونسی اینڈ ایکسیپٹیبل لینگویس is the primary goal अब میری بات دھیان سے سنو اب میری بات دھیان سے سنو بیٹھا سر میں ایک پسٹ گیٹ کی پریپریشن کر رہی ہوں اچھا جیچا پسٹ گیٹ کی کر رہے ہیں کیا تو ریٹ کی اور سیکنڈ گریڈ کی سیکنڈ گریڈ انگلیس سے نہیں کر رہے آپ اس کا مطلب تو یہاں پر دیکھیں یہ کہا گیا کی سی ایلٹی نے کیا بات بولی تھی دھیان سے سنو سی ایلٹی نے کہا تھا سی ایلٹی نے کیا بولا تھا کی فلونسی فلونسی دھارہ پرواہ انگریجی ہونی چاہیے کیا پرواہ ہونا چاہیے دھارہ پرواہ انگریجی ہو ایک کوریسی کی کوئی بات نہیں ہے ایک کوریسی کی کوئی بات نہیں ہے اور acceptable language acceptable language کو primary goal کرا گیا ہے آج بلکل سولنگ کی سر میرے بھی 29 نمبر آئے تھے آپ کی گلاس سے well done my dear well done بہت بڑیا بیٹا اس بار نمبر تیس میں سے تیس آنے چاہیے اس بار نمبر کتے آنے چاہیے تیس میں سے تیس اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو فلونسی تو رائٹ آنسر کیا ہوگا بیٹا communicative competence شہباز بیٹا بہت بڑیا آپ سے کوشن بتائے کیا پوچھے گا آپ سے کوشن یہ بھی پوچھ سکتا ہے بتاؤں گیا یہ بھی کوشن پوچھ سکتا ہے کی کیول اور کیول کیول اور کیول آپ سے یہ کوشن پوچھا جا سکتا ہے acceptable language کس کا ٹرم ہے acceptable language بیٹا آپ کا کس کا ٹرم ہے جلدی سے بتاؤ جلدی سے بتائے بہت بڑیا بات ہے بہت شہباز بیٹا بہت بڑیا بہتری نمدہ پردشن مجھ آگیا acceptable language کس میں ہے بیٹا acceptable language آپ کا communicative language میں اس کے بعد اس question کو دھیان سے پڑے یہ کوشن کیا گیا رہا ہے language is created by the individual ہاں نا بیٹا language is created language کو create کرنا چاہیے ٹھیک ہے by the individual often through trial and error trial and error is applicable for تو یہاں سے trial and error سے آپ کو دھیان ہوگا بیٹا دھیان ہوگا آپ نے آپ نے ایک آپ نے سیکھا ہوگا بیٹا پڑا ہوگا thon ڈائک thon ڈائک نام کے مہت دیتے بیٹا سائیکول جس تے تو یہ سائیکول جس کی بات آپ کو یاد ہوگی انہوں نے trial and error کا سدھان دیا تھا کیا دیا تھا trial and error کا سدھان دیا تھا نا trial and error کا مطلب کوشش اور گلتی گلتی کرو کوشش کرو گلتی کرو گلتی کرو پھر کرتے جاؤ کرتے جاؤ ایک دن آپ سب کو سیکھ جاؤ گی انہوں نے جو بھوکی ملے کے اوپر example دیا تھا یاد ہے تو trial and error کا جو principle تھا وہ کس پہ applicable ہوتا ہے تو وہ applicable پریاس اور truity کا سدھان جی ہاں بلکل اسے ہی انگلیش میں بولا جاتا ہے trial and error تو یہ سدھاند کس پہ کام کرتا ہے بیٹا communicative language teaching پہ سدھاند کام کرتا ہے تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس question کو بہت زیادہ hard بنانے کے لیے آپ سے psychology سے relate کر کے پوچھ سکتا ہے کہ according to psychology according to psychology جو سدھاند تھا trial and error کا وہ کون سے کون سے approach پہ لاغو ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہے وہ آپ کا CLT پہ لاغو ہوتا ہے اور وہ دیا کس نے تھا 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 ڈائک میں تھا یہ یہاں نہیں پوچھے گا psychology میں پوچھ سکتا ہے یہاں پر نہیں پوچھے گا ٹھیک ہے تو رائٹ آنسر اس کا یہ ہو گیا اس کے باد یہاں سے دیکھیں the concept of performance is performance is central theory central theory اس کا رائٹ آنسر بتائے بہت بہت بڑے بات ہے جلدی سے اس کا رائٹ آنسر بتائے میں ہٹ جاتا ہوں پریاس اور ٹوٹی کا سدھاند بلکل پریاس اور ٹروٹی کا سدھاند ایک دم مست آنسر ہے آپ کا ٹھیک ہے شہباز بچے بہت بڑیا بہت بڑیا سبھی کی آنسر زبردست آ رہے بٹا زبردست سبھی کی آ رہے بلکل performance is central theory کس نے دیتی بھائی سابی تھیوری جلدی سے بتائے کس نے دیتی تو یہاں سے جواب آتا ہے performance بیٹا چومس کی چاچہ کیا چومس کی چاچہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا بھول نہیں جانا رہے بھول نہیں جانا رہے بہت چومس کی چاچہ ٹھیک ہے بہت بڑیا بہت بڑیا شہباز بچے تو چاچہ جی نے یہ دیا اس کے بعد آیا چاچی نے کیا دی چاچی نے یہ کہا communicative competence includes اب بتاؤ بیٹا communicative competence میں کیا کیا ہوتا ہے ارے بیٹا option پہ مجھ جاؤ اوپشن پہ کیا لینے جا رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا اگلی بار جب ہی کوشن لاؤں تب اس کے option change کر کے لاؤں گا گھبرا ہوں تو بہت دن ہوگے جب ہی بھول پائے گا اسکیل یاد رہنا کسی بھی بھاسا کو سیکھنا اسکیل ہوتا ہے ٹیلینٹ نہیں ہوتا ٹیلینٹ کا مطلب ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے جب ہی ساتھ میں لے کر پیدا ہوتا ہے اور اسکیل کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیولیپ کری جاتی ہے کیا بچھے جو ڈیولیپ کری جاتی ہے abilities یوگیتہ ہوتی ہے بلکل صحیح بات all یہاں پر right answer ہوگا کہ communicative جو competence ہوتا ہے وہ communicative competence میں knowledge میں آتا ہے اسکیلز میں آتا ہے abilities میں آتا ہے تو ڈی آنسر اٹھا ساؤن کی گھٹا اور next question یہاں پر next question بلکل یہاں پر ہے اور آپ زلدی سے بہتر طریقے سے آنسر دینے کی کوسس jis کریں یہاں پر بہتر طریقے سے آنسر دینے کی کوسس کرے question بلکل آپ کے دوار ہے question بلکل آپ کے سامنے ہے بٹا بتا ہے بتا اس کا correct answer کیا ہوگا اس کا right answer کیا ہوگا ایک بار جتہ جلدی ہو سے کیا جلدی بتا دے تو بالکل آپ کا answer بالکل میرے پاس پہنچ چکا ہے اور یہاں سے answer آپ مجھے بتانے کی کوسس کریں کی right answer کیا ہوگا یہاں لکھا ہوا ہے learning the language is associated with باٹا جو language سیکھنا ہوتا ہے نا language کو سیکھنا ہوتا ہے یہ کس میں آتا ہے دیکھو اس کا right answer تھوڑا سمجھ کر دینا بھٹا larning the language اگر آپ کو language کو سیکھنا ہے language کو بولنا نہی ہے بھٹا cible اور کیول language کو سیکھنا ہے تو language کو سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے linguistic competence کیا linguistic competence answer ہوگا یہی تو بتا رہا ہوں بات یہی تو بات بتانے کی کوسس کر رہا ہوں کہ ڈروں مت کو جب یہ کوشن آتا ہے تو دھڑلنے سے غلط ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو یہاں پر سیم کوشن آ رہا ہے اگر آپ بھاسا کو یوز کر رہے ہو تو بھاسا کو یوز کرنا کس میں آئے گا کسی بھی لینگویج کا یوز کرنا کمیونکیٹیو کمپیٹنس میں آئے گا کیوں؟ یوز کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس بھاسا کو بولنا اور بولنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کمیونکیشن کرنا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ سے یہ کوشن پوچھا جائے کونسا کوشن ادھر تیرا دھیان کدھر ہے تیرا کوشن ادھر ہے اگر یہ کوشن پوچھا جائے کہ using the language بھاسا کا اپیوک کرنا کس سے جڑا ہوا ہے تو بھاسا کا اپیوک کرنا جنا نا بیٹا لینگویسٹک نہیں آئے گا سواتی کی کلام ادھر دیکھ یہاں پر کمیونکیٹیو کمپیٹنس سے ہوگا اور اگر learning the language پوچھا جائے تو پھر بیٹا لینگویسٹک کمپیٹنس ہوگا تو دونوں کوشن کو دھیان سے رکھنا ہے اگر language کو use کرنے کی بات آئے language کو use کرنے کی بات آئے تو بیٹا کس میں آئے گا شباز کمیونکیٹیو میں اور کیا اول language کو سیکھنے کی بات آ رہی ہے تو پھر linguistic میں آئے گا یہاں سے بلکل بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد زبردست کوشن آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین کوشن یہ آگیا پھر بتائیے who wrote who wrote synthetic structures بتائیے بیٹا کس نے لکھاتا ہے یہاں سے اگر یہ کوشن آگیا بیٹا تو اٹھ جائیں گے یہ کوشن اگر آگیا تو بیٹا بلکل بلکل اگر یہ ایک بار یہ کوشن exam میں آگیا نا تو آپ کا کوشن بیٹا گلت چل جائے گا اس لیے دھیان دے بیٹا یہاں پر دھیان دے کی right answer کیا ہوگا بہت بڑی ہے شباز بچے شباز بہت بڑی بات ہے یہاں سے یہاں سے right answer کیا ہوگا ایک بار جلدی سے بتائیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی correct answer بہترین ایک شاندار سا answer میرے پاس آنے لگا ہے اور یہاں کا بھی right answer کیا ہوگا بیٹا چومس کی چاچا norm چومس کی will be correct answer for the question اس question کے لیے جو right answer ہوگا بیٹا چومس کی چاچا right answer ہوگا چومس کی چاچا right answer ہوگا یہاں سے CLT سے یہ question ایک شاندار سا question ہے اور question کیا کیا رہا ہے پہلے آپ بتاؤ کونسی functional approach is it closely associated with ایک بات بتاؤ ایک term کا use کیا گیا ہے functional کونسی approach لکھا ہوا ہے functional approach تو بیٹا functional approach کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے گیا بیٹا function کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا function کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنا ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا communicative language teaching کیوں ایک language کیسے function کرتی ہے ایک language function کیسے کرتی ہے یا ایک language کو سیکھتے کیسے یہ ساری کی ساری چیزیں learning by doing یعنی کر کے سیکھو CLT نے کہا تھا کہ کر کے سیکھو تب ہی تو CLT کے اندر بچے کو جیادہ سے بلوائی جاتا ہے کہ بچہ ایک بار بولنا سیکھ لے اگر بچے نے بولنا اگر سیکھ لیا بچہ اس کے بات تو ہم سلٹا دیں گے اس کے بات تو ہم کیا کر دیں گے سلٹا دیں گے بچہ تو یہاں کا جو right answer ہوگا میرا communicative language teaching answer ہوگا اور جلدی ہی bilingual psychology شروع کرنے والا ہوں اس بات دھیان رکھنا بیٹا رات 9 بجے سے کل یا پرسو سے کا correct answer کیا بٹے گا یہاں لکھا ہے the term communicative competence جو communicative competence ہے یہ term کہا سے آئیے بٹا نا یہ term کہا سے آئیے بار جلدی سے answer دیں جتنا جلدی ہو سکت جلدی اس کا correct answer دینے کی کوشش کریں شب بات شب جلدی سو بتائی جلدی س جتنا جلدی بتائی ڈیل ہیمز نے اس کا time پی بتاؤ کب دیا تھا جلدی سے جلدی سے جتنا جلدی ہو سے جتنا جلدی بتائی بٹا بہت 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 بچے بہت مز آگیا بلکل مز آگیا سر بلکل بلکل ایک دم شٹی بلکل مز آ چکا ہے یہاں پر ایک دم عمدہ پردشن یہاں پر چلی بیٹا تو یہاں کا correct answer آپ کے ساتھ آ چکا ہے بہت رین آنسر یہاں سے آ چکا ہے 1972 is the correct answer for the question and the question is that communicative communicative competence یہ term کس نے دیا تھا تو یہ term دیا تھا ڈیل ہمس دیل ہمس will be correct answer in 1972 yes sir and the next question is here next question is here and the question is behavioral approach considered and language learning as a behavior approach is بلکل بلکل بہت بڑھ بڑھ بات ہے یہاں سے اگدم شٹک آنسر آپ کا آیا پر اگدم مست آنسر آپ آیا پر لیکن بہت سارا ہو گئی بھائی سار پھون والے پریشان کر دی رہے چلو جی چلو اس کا رائی آنسر بٹا آپ بتاؤ جب چلو ملک پریورتن لے کر آیا کلاس روم میں کیسے لے کیا دیکھو teacher dominant رہتا ہے نا جی نا learners are active participants جو learner ہوتے ہیں ماسٹر جی ہلکا پی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر معاملہ سی اٹھ ہوتا ہے دی بلکل ایک دم قطع زہر آنسر ہوگا اور دوسری بات دھان رکھ لے سنڈے روی بار گھنٹے کا میرا دھن ہوگا بیٹا بار گھنٹے کا میتن راجستان کا سمپون جی کے صبح 6 بجے سے لے سام 6 بجے تک 12 گھنٹے آپ کسی بھی exam کی تیاری کر رہے ہے تو بیٹا چاہے history کا art culture کا ہو polity کا ہو یا پھر آپ کے جو گروفی کا ہو ہر جگہ کے questions آپ کو ملنے والے ہیں بہتر طریقے سے تو یہاں سے answer بلکل correct answer ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہاں پر تیار رہنے بیٹا ایک سنڈے کے نام ٹھیک ہے بچے اس کا right answer کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا learning is more important than teaching is the key concept of یہاں پر ساب 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 لکھا ہوا اور کیا لکھا ہوا سانتی سے دیکھیں کہ learning is more important learning جیادہ important than teaching teaching کی بجائے is the concept of کس concept کس کا concept communicative language teaching concept بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی جلدی سے بتائیں جلدی سے بہت 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 یہاں سے سب ہی آنسر صحیح جاتے ہوئے اور ایک بہتر رن نیتے کے ساتھ اتر ہوئے شب بہت آنسر بلکل کر ریکٹ ہو گیا اس question کا آنسر بتائیں جتنا جلدی ہو سکتے سب آنسر دینے کی کوش کریں گے شٹی آنسر کیا ہوگا 35 پر کوشن ہونے چیئے 30 کے اوپر دیان دینا اس بات بہت 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 آنسر آ چکا ہے question میں ریپٹ کرتا جو فلونسی ہے وہ جیادہ ایمپورٹنٹ ہے بٹا کس کی بجائے اکوریسی کی بجائے اجیمشن آف یہ مانا گیا ہے یہ سی مانا گیا کس میں مانا گیا بٹا سی ایل تی میں یہ بات مانی گئی ہے کون سی بات فلونسی is مور ایمپورٹنٹ جو فلونسی ہے ایمپورٹنٹ ہے کس کی بجائے بٹا اکوریسی کی بجائے کس کی بجائے اکوریسی کی بجائے اس کے بعد یہ کوشن سانتی سے دیکھ اس کوشن کا آئیٹ آنسر ایمیتھڑ آف ٹیچنگ انگلیس انکلیوڈز اس کے اندر بتائیں ایک جو میتھڑ ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہے جلدی سی سواتھی کی کلم سے ویل ویل ڈی ویل ڈی چلی بیٹا ایک مس آنسر آنا چیئے دھماکی آنسر آنا چیئے آنسر آنسر اوہ اپروچ اوہ ڈیزائن پروسیزر اوہ ویل 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 آنسر آل بیل آنسر 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 جو پروسیزر ہے یعنی انگلیس پڑھانے کا جو پروسیزر ہے وہ پروسیزر میں کون کون سی چیزیں آتی ہے اس بات کو دھیان دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں what happens in the actual classroom classroom کے اندر actual میں کیا ہوتا ہے وہ چیز آئے ٹنگر it includes classroom techniques اس کے اندر classroom techniques include ہونی چاہیے تو بالکل یاشمین خان بہت بڑیا سینڈی بہت بڑیا تو آپ کا right answer آیا ہے both یا پھر آنسر دیا ہے سی اور ایک زبردست آنسر مجھے دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سبھی کا آنسر تابر توڑ بیٹنگ کرتا ہوا ہے زبردست آنسر ہے تو میں اوہو نن کو اینڈ ہوگا بہتا بہت سی آنسر بلکل کر رہا ہے آنسر ہوگا sorry یہاں پر بتائے بیٹا یہاں پہ لکھا ہوں developed the notion of linguistic competence یہاں پہ کہا گیا ہے بیٹا جو یہ linguistic competence ہے کیا linguistic competence ہے یہ trump کس نے competence یہ trump کس نے دیتی اور یہاں پر یہ ہم پہلے بتائی چکے کہ جو communicative competence ہوتا ہے کیا جو communicative competence ہوتا ہے یہ communicative competence کس نے دیا تھا communicative competence کس نے دیا تھا تو یہاں پر cdc بات آگئی cdc بات یہاں پر آگئی کونسی بات آگئی بیٹا linguistic competence تو دیا تھا چونس کی چاچا چونس کی چاچا یہ بیٹا چاچا یہ رہے اور یہاں پر دوسری بات دوسری بات linguistic communicative competence کی بات آتا تو ڈیل ہیمز کیا باتا ڈیل ہیمز کب دیا تھا 1972 میں کب دیا تھا 1972 میں یہ answer دیا گیا تھا بہت بڑیا بات ہے یہ trump دی گئی تھی شب باز بچے بہترین اس کے بعد پھر نیکس کوشن پہ آجو یہاں پر کہہ رہا ہے linguistic competence means linguistic competence کا مطلب کیا ہوتا ہے linguistic knowledge سے ہوتا ہے communicative knowledge سے ہوتا ہے communicative ability سے ہوتا ہے یا جلدی سے اس کا آنثر بتا ہے 34 کا correct answer کیا ہوگا بلکل کوشن آپ کے دوار ہے میں بلکل سائیڈ میں ہوں کوئی بھی tension والی بات ہے نہیں یہاں پر ٹھیک ہے بٹا linguistic competence کا مطلب کیا ہوتا ہے بار جلدی سے answer دے دیجئے بہت بڑیا بات بہت بہت بڑیا yes بہت بڑیا بہت بڑیا right answer آنے لگے ہیں شب بڑا شباب تو یہاں پر جو correct answer آئے گا وہ کیا ہے گا میرا linguistic knowledge آئے گا کونسا آئے گا linguistic knowledge آئے گا linguistic competence کا مطلب linguistic knowledge ہوتا ہے اور یہ last question سیدھا آپ کے دوار the mother tongue of the learners is learned in the mother tongue ہوتی ہے جو ماترباسہ ہوتی ہے جو ماترباسہ ہوتی ہے وہ ماترباسہ سیکھی جاتی ہے کہاں پر سیکھی جاتی ہے artificial environment में مانے پر سیکھی جاتی ہے natural environment میسی جاتی ہے suffocation environment میں سیکھی جاتی ہے secon میں سیکھی جائتی ہے لو ند ، بلکل lakhльду انوازماlaus میں سیکھی جاتی ہے ماترباسہ ہی نہیں اگر آپ کوئی سی بھی باسا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو nat PTSD environment میں ہی سیکھنا چاہیے کیونکہ natural environment میں سکھائی گئی سکھائی گئی جو language ہوتی ہے وہ سب سے important ہوتی ہے اس بات کو آپ دھیان دیں ٹھیک ہے بیٹا تو اگلی class آپ کی ہوگی ہندی کی ریٹ کے لیے بیٹا ہندی کی class زبردست 3000 کوشن کا بینک چل رہا ہے جس میری class کے بعد میں یعنی ابھی کے ابھی ہندی کی class آ رہی ہے اور یاد رہے بیٹا سنڈے صبح اچھے بجے سے لگاتار سام کے اچھے بجے تک برماستر راجستان gk کا آپ کے لیے ہوگا بارہ گھنٹے تک لگاتار آپ کے لیے برماستر کا کام ہوگا جس کے اندر polity art and culture geography ہر subject سے related تابر توڑ کوشن ہوں گے اور کوشن وہ جو سیدھا ایک جام کی خوپڑی میں چھت کرے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی چھوٹے کل پھر ملتے ہیں same time اور same جگہ that's all for today thanks for watching bye bye guys take care thank you